وزیر آزم عمران خان نے فیس بک انتظامیہ سے اسلام مخالف مواد پر تابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا فیس بک کے سی ای او مارک زکربر کو ختمے وزیر آزم عمران خان نے کہا فیس بک پر اسلام مخالف مواد پر تابندی ہونی چاہیے اسلاموفوبیا مواد سوشل میڈیا اور فیس بک پر پھیلایا جا رہا ہے ایسا مواد نفرت انتہا پسندی اور تشبت کو ہوا دے رہا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں وزیر آزم عمران خان نے فیس بک انتظامیہ سے اسلام مخالف مواد پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے فیس بک کے سی ای او مارک زکربر کو ختمے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ فیس بک پر اسلام مخالف مواد پر پابندی ہونی چاہیے اسلاموفوبیا مواد سوشل میڈیا اور فیس بک پر پھیلایا جا رہا ہے ایسا مواد نفرت انتہا پسندی اور تشدد کو ہوا دے رہا ہے فرانس کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ گستخانہ خاکم سے مسلم دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے فرانس کے صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا آج پاکستان میں تائنات فرانس کے صفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا ہے تفصیلات جانتے ہیں زشان علی بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان بتائیے گا جی بلکل دیکھئے جو فرانس کے صدر کی جانب سے پیان سامنے آیا تھا اسی حوالے سے شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جو فرانس کے صفیر ہیں ان کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور آج دن کو ان کو طلب کیا گیا اور ان کو طلب کر کے پاکستان اپنا اعتجاج ریکارڈ کرائے گا اس حوالے سے جو تحوضات ہیں وہ بھی فرانسیسی صفیر کو ان سے آگاہ کیا جائے گا جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوائی سی کے وزرائے حرجہ کے آئندہ ہونے والا جو اس بلاس ہے اس میں وزیراعظم کی خدایت پہ پندرہ مارٹ کے دن کو بطور اسلامی و فوبیا کے حلاف عالمی دن کے طور پر منانے کے لیے تجویز پیش کریں گے جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے عالمی پرادری سے مطالبہ کیا اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ فوری سور پہ اسلام کے حلاف اس نفرت انگیز بیانی ایک نوٹس دیں اور سنوٹ اقدامات اٹھائیں بہت شکریہ آپ کا فرانسیسی صدر کے گستخانہ خاکوں کی حمایت کے بیان کے بعد دنیا بھر میں فرانسیسی مسنوات کا بائکورٹ کرنے کا تاپ ٹرینڈ بن گیا ٹوٹر پر یہ تاپ ٹرینڈ بن چکا ہے فرانسیسی صدر کے گستخانہ خاکوں کی حمایت کے بیان کے بعد دنیا بھر میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیوکارڈ کرنے کا ٹاپ ٹرین بن گیا اور اب آپ کو بتائیں پارلمنٹ حملہ کیس میں وزیراعظم عمران قان نے بریت کی درخواست پر تحریری دلائل عدالت میں جمع کرا دیئے تحریری دلائل میں کہا گیا ہے کہ عمران قان کو کیس میں مجرم قرار دینے کے لیے کوئی متضاد مواد موجود نہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جو احتشام قیانی سے جی احتشام ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل وزیراعظم عمران قان نے تحریری دلائل عدالت میں جمع کرا دیئے ہیں اس کیس پر جو وزیراعظم عمران قان کی بریت کی درخواست ہے اس پر احسلہ 19 اکتوبر کو سنایا جائے گا احسلہ دلائل عدالت کے جج راجہ جواد عباس انہوں نے 19 اکتوبر کی تاریخ پیہ کر رکھی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وزیراعظم عمران قان کے وکیل کو تحریری طور پر دلائل جمع کرانے کا حکم دیا تھا اب دلائل جمع کرائے گئے ہیں جس پر یہ لکھا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران قان کو کیس میں مجرم قرار دینے کے لیے کوئی متضاد مواد موجود نہیں ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری وکیل نے عمران قان کی بریت کی حمایت کی ہے اور اس کے باوجود یہ کیس آگے چلانا، حراسہ کیے جانے اور شیاسی نشانہ بنانے کی وجہ بنے گا یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزید دلتوہ قانونی طریقہ کار کے غلط استعمال اور حدالت کے قیمتی وقت کے زیادہ سبب بنے گا کسی ایک دوار نے بھی وزیراعظم عمران قان کے حق کو اپنے بیان میں وقوع میں ملوث قرار نہیں دیا نہ ہی ان کے خلاف کوئی شواہد ہیں یہ استعداد کی گئی ہے کہ وزیراعظم عمران قان کو اس مقدمہ سے بری کیا جائے کیونکہ یہ مقدمہ سیانسی بنیاد اوپر بنایا جائے جی اتشام قیانی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپ کو بتائیں کہ جج ارشد مالک ویڈیو سکینڈل کیس کے ملسیم فیصل شاہین کا نیا انکشاف فیصل شاہین کہتے ہیں کہ ناصر بٹ نے دھوکے سے جج ارشد مالک کے ساتھ ملاقات کی ویڈیو بنائی اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں اتشام قیانی سے اتشام بتائیے گا آپ کو بتا رہے ہیں جج ارشد مالک ویڈیو سکینڈل کیس کے ملسیم فیصل شاہین کا نیا انکشاف سامنے آیا ہے فیصل شاہین کہتے ہیں کہ ناصر بٹ نے دھوکے سے جج ارشد مالک کے ساتھ ملاقات کی ویڈیو بنائی گرفتار ملسیم فیصل شاہین نے زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے آپ کو عام خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جج ارشد مالک ویڈیو سکینڈل کیس کے ملزم فیصل شاہین کا نیا انکشاف سامنے آیا ہے فیصل شاہین کہتے ہیں کہ ناصر بٹ نے دھوکے سے جج ارشد مالک کے ساتھ ملاقات کی ویڈیو بنائی گفتار ملزم فیصل شاہین نے زمانت کے لیے ہائی کورس میں رجوع کر لیا ہے احتشام کے آنے اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمیں اس کیس کے حوالے سے احتشام جج ارشد مالک ویڈیو سکینڈل کیس کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا احتشام سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو آپ کو بتائیں کہ جج ارشد مالک ویڈیو سکینڈل کیس کے ملزم فیصل شاہین کا نیا انکشاف سامنے آیا ہے فیصل شاہین کہتے ہیں کہ ناصر بٹ نے دھوکے سے جج ارشد مالک کے ساتھ ملاقات کی ویڈیو بنائی کوئٹہ میں پیڈی ایم کے جلسے میں مریم نواز کو چادر پیش کرنے والا علی حسن بروہی مقدمات میں ملوث نکلا ملزم علی حسن بروہی کے خلاف تھانہ سہراب گھوٹ میں مقدمہ درش ہے علی حسن بروہی زمینوں پر قبضے اور عرب و روپے کی کرپشن کے الزام میں ہیں مزید تفصیلہ دانیل سید سے جان لیتے ہیں جی دانیال ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں بلکل کوئٹہ میں پیڈی ایم کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ کو چھول کہنانے والا جو شخص ہے علی حسن بروہی مکہراتی میں متعدد مقدمات میں پلیس کو مطلوب نکلا ہے اور اس کے خلاف کئی چانوں میں مقدمات در جائیں ڈپٹی کمیشنر ویس کے دفتر کی جانے سے بھی ایک الامی جاری ہوتا ہے جس میں عوام کو مطلع کیا گیا تھا کہ وہ اس کی جالتادی سے محفوظ رہیں اور اس کے خلاف انکوائری بھی قانونی طور پر چلائی جا رہی جس میں عرب روپے کی کرپشن کے ارزام ہے جی دانیال بہت شکریہ فیصل آباد کے علاقے اشرف آباد سے دو بہنوں کو مبینہ طور پر اقواہ کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ابھی آپ کو بتاتے چلیں پنجاب میں ٹرانسپورٹ کے میگا منصوبے موجودہ حکومت کے لیے درد سر بن گئے میٹرو بس اور اورنز لینڈ ٹرین منصوبہ جون کی طرح قومی خزانہ چوسنے لگا پنجاب حکومت کو اورنز لینڈ ٹرین اور میٹرو بس سرویسز کو فعل رکھنے میں سالانہ اٹھارہ عرب کا نقصان ہوگا تفصیلات جان لیتے ہیں علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے بتائیے گا ٹرانسپورٹ سرویسز ہیں ان کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہیں جبکل یہ محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے ایک سٹڈی کی گئے اور اس میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ سالانہ جو ٹرانسپورٹس کی سرویسز ہیں جو سابق دور حکومت میں شروع کی گئیں نہ صرف لاہور بر کے پورے پنجاب میں ان پر سالانہ تئیس ارب روپے کے اخراجات آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے اگر بات کی جائے اورنج لینڈ میٹرو ٹرین منصوبے کی تو اس پر سالانہ آٹھ ارب روپے سے زائد کی سبسری جو ہے وہ حکومت پنجاب کو دینا ہوگی لیکن اس سے سالانہ آمدن وہ ڈھائی ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا لاہور میٹرو بس جس پہ چار ارب روپے کے سالانہ آخراجات اور اس سے آمدن ایک ارب تیرہ کروڑ روپے سالانہ ہے لیکن اس پہ دو ارب روپے کی اضافی سبسری دیمانڈ جو ہے وہ میٹرو بس آٹھارٹی کی طرف سے کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے فیڈر بسز کی تو فیڈر بسز پہ سالانہ دو ارب روپے کے اخراجات لیکن اس سے آمدن چاہوڑ چون کروڑ روپے کی ہے تو اس پر وہ تخمینہ لگایا گیا کہ جس میں اگر دیکھا جائے تو تیس ارب روپے کی سالانہ سبسری لیکن اس میں آمدن پانچ ارب روپے اور اٹھارہ ارب روپے کے اضافی اخراجات جو کہ حکومت پنجاب کو اس میں ٹرانسپورٹ سرسز پر پرداشت کرنے پڑے ہیں اور اس میں لاہور آورجنل میٹرو ٹین میٹرو بس اور فیڈر بسز کے ساتھ راول پینڈی میٹرو بس ملتان میٹرو بس سرسز رہے ہیں وہ بھی شامل ہے جن پر یہ سالانہ اخراجات آ رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انہی رقم سے دیگر منصوبہ جات مکمل کی جائے تھے لیکن وہ سالانہ صرف ٹرانسپورٹ کی سرسز پر وہ خرش کیے جارے ہیں لیکن آمدن چاہوڑا ہے وہ صرف پانچ چرم روپے کی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہندوستان نظریاتی طور پر ہمارے خلاف ہے افغانستان میں انتشار کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا افغانستان میں جس کی بھی حکومت ہو پاکستان ساتھ دیکھا ہمیں ایسی پولیسیاں بنانی ہیں کہ ملک میں دولت بڑھے وہ اسلام آباد میں پاک افغان تجارت اور سرمایہ کاری فارم سے خطاب کر رہے تھے افغانستان کے اندر جو ٹریجڈی ہوئی چالیس سال سے چالیس سال سے انتشار ہے افغانستان میں اور اس کا جس ملک کو افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان اس انتشار سے ہوئے وہ پاکستان ہے ہمارا جو ایک ہمسائے ہندوستان ساتھ گناہ بڑا ملک ہے ہم نے بڑی کوشش کی ان سے دوستی کرنے کی مجھے سمجھ آگئی کہ یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں کیونکہ وہ نظریاتی طور پر ہمارے خلاف ہیں ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھلانا ہمارے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے جو بھی افغانستان کے لوگ جائیں گے ہم ان کو بیک کریں گے ہم ان سے تعلقات اچھے کریں گے کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی ریلیشنشپ تجارت میں ہے کسٹم حکام کی لاہور ائرپورٹ پر کاروائی مسافر کے سامان سے پچاس لاکھ مالیت کی شراب کی بوتلیں بھرامت کر لی گئی ہیں مسافر امریٹس کی پرواز کے ذریعے دبائے سے لاہور آیا ہے مزید تفصیلات سعید احمد سعید سے جان لیتے ہیں جی سعید بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے آپ کو بتا رہی ہیں کسٹم حکام کی لاہور ائرپورٹ پر کاروائی ہوئی ہے مسافر کے سامان سے پچاس لاکھ مالیت کی شراب کی بوتلیں بھرامت کر لی گئی ہیں سعید احمد سعید سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی سعید بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جنگل کسٹم حکام میں لاہور ائرپورٹ پر کاروائی کرتے ہوئے پھر انہیں ملک سے آنے والے مسافر کے سامان سے پچاس لاکھ روپے مالیت کی شراب کی بوتلیں ہیں وہ بھرامت کر لی ہیں مسافر جو ہے وہ امریٹس کی پرواز کے ذریعے دوبائی سے ہے وہ لاہور آیا اور مسافر کے سامان سے 18 شراب کی جو تیمتی بوتلیں ہیں وہ بھرامت ہوئی ہیں اور کسٹم حکام نے قبضے میں لے کر شراب کی بوتلوں کی مالیت کی پریم کرنے کے بعد مسافر کو رہے گھر جانے کی اجازت دے دی اور شاندار کاروائی کے اوپر ڈپک کلیکٹر کسٹم ساکھا وڑائی دیجے ہیں وہ انہیں کو شراب آش بھی دی اور یہ کہا تھا کہ لاہور ائرپورٹ پر جو غیر ممنوع آش شاہ کی تفصیل ہے وہ مکمل بندی ہے اس کے خلاف کاروائیاں ہیں وہ تیز کی جائیں گے جی سری بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے روس سے گنم کی خریداری میں منصوبہ بندی کا فقدان سامنے آ گیا روس سے دو ہزار روپے فیمن گنم درامت کی جا رہی ہے جبکہ حکومت اپنے کسانوں کو ایک من کے صرف چودہ سو روپے دے رہی ہے معاشی تجزیہ کاروں نے حکومتی پالیسی کو ہماکت قرار دے دیا اپنے کسانوں سے گنم خریدی چودہ سو روپے فیمن اور روس سے درامت کی دو ہزار روپے فیمن حکومت کی پالیسی کو معاشی تجزیہ کاروں نے آڑے ہاتھ ہو لیا مہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے کہا پالیسیاں طاقتور طبقوں کے مفاد کیلئے بنائی جا رہی ہے ذرعی شعبہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہماری بدکسمتی یہ ہے ایک تو یہ کہ ہماری جو پالیسیاں پاکستان میں بنائی جا رہی ہیں وہ طاقتور طبقوں کے مفاد میں بنائی جا رہی ہیں عوام کے مفادمے اور معیشت کے مفادمے نہیں ہیں دوسرے چیز یہ کہ ذریع شعبہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہیں ان کا تو تعمیراتی شعبہ اور منیفیکچرین کے زندرات بات کرتے ہیں حالانکہ ہماری آبادی کا بارہ کروڑ لوگ دے ہی راکوں میں لہتے ہیں مہر معاشیات ڈاکٹر کیس اسلم نے کہا گزشتہ پچیس سے تیس سال سے شعبہ زراد کو نظر انداز کیا گیا بہت پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ پاکستان اجناس درامد کرنے والا ملک بن جائے گا ہمارے ملک میں پچھلے پچیس تیس سال سے اگری کلچر سے کوئی جورمنٹ کی انگمیسمنٹ نہیں ہے ہماری جو ارگنیشان بخاری نے کہا باہر سے مہنگی گندم منگوالی لیکن یہاں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے کسان کو اچھا ریٹ دیا جائے محاشی تجزیہ کا ڈاکٹر اکمل حسین نے کہا کہ مہنگی گندم درامد کرنے کا اثر نہ صرف عوام پر پڑے گا بلکہ حکومت کا بجٹ خسارہ بھی بڑھے گا سنیت ازیہ کار نسیم زہرہ سلیم بخاری اور نوی چادری نے مہنگی گندم درامد کرنے کے فیصلے کو مجرمانہ غفلت قرار دیا نوری محفل پیچادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ملتان میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں مذہبی جوش و خروج سے جاری ہیں شہر کے مختلف مقامات پر لگے سٹال سے شہری اور بچے سجاوت کا سمان خریدنے میں مصروف ہیں مزید تفصیلہ جہالتی علی ریاض سے جی علی بتائیے گا شہر ملتان میں یکم ربیو الاول سے ہی جو سجابی سمان جشن عید ملاد نبی جوش و جذبہ ہے ملتان کے شہریوں کا کافی بڑھ گیا ہے اس لسلے میں ملتان شہر میں جگہ جگہ جو سجابی سامان کے جو سٹالز ہیں وہ لگے ہوئے موجود ہوئے ملتان کے چوک کمارہ میں یہاں پر جو سجابی سامان کا سٹال لگا ہوا ہے یہاں پر سب سپرچام بیجز اور میرا گیمن عبدالرمان آپ کو دکھا سکے ہیں یہاں پر جو دیگر جو سجابی سامان جس میں الی ڈی لائٹس شامل ہیں جس میں بیجز شامل ہیں اور وہ ایسے تمام تر چیزیں جسے لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور جشن عید ملاد نبی جو بہتر انداز سے ہے وہ مناتے ہیں تو اس لگیں پر کوشیری موجود ہے ان سے پوچھ کر جانتے ہیں ماشاءاللہ سے آقا کی آمد کا مہینہ آیا ہے تو الحمدللہ خریداری شلری ہے اور کچھ سمان خریدنے کے لیے ہم آیا ہوں گے ماشاءاللہ سے مربور تیار انشاءاللہ اس دفعہ مزید جو سو جذبے کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ جشن بارہ ربی اول کا جشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد ہے بلادت کا مہینہ تو اس سلسلے میں شہریوں کو جو سو جذبہ ہے وہ بھی عروض پر ان کے جنب سے کہا جا رہا ہے کہ ربی اول میں اپنے گھر کو سجائیں گے گھروں کے ساتھ ساتھ جو دیگر سمان ہے وہ خرید لے ہیں یہاں پر شہری لے کر جا رہے ہیں جس میں الیڈی لائٹس اور سب جھنڈے شامل ہیں ان کی جنب سے کہا جا رہا ہے کہ عید بلادت نبی کے جشن ہے وہ خوب جو سو جذبے سے منائیں گے جی بہت شکریہ تفصیلات سے کہا کرنے کے لئے گجرہ والا میں بھی نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یومی بلادت با سعادت کو شیان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں چاری ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زہر اکبال وآلہ سے جی زہر بتائیں گا یہ بہت بجے تخلیقے کائنات رحمت للعالمین سرگر کونین محسن انسانیت احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یومی بلادت با سعادت منانے کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں تو شہر بر میں جگہ جگہ پر سجابتی سمان کے فروغ کے جو سٹالز ہیں وہ ساتھ چکے ہیں جہاں پر شہرنیوں کی بڑی تعداد ان سٹالز سے خریداری کرتی دکھائی دے رہی ہے تو آورال شہر کو دلہن کی طرح سجانے کی جو تیاریاں ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں ان سٹالز پر سجابتی سمان کے حوالے سے اگر بات کریں یہاں پر چینیز لائٹ برکی کمک میں جنڈے اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ اور اس کے ساتھ ساتھ نالین مبارک کے خوبصورت جو سٹالز ہیں وہ جو مادلز ہیں وہ ان سٹالز پر رکھے گئے ہیں جن کو شہری بڑی دلچتبی کے ساتھ خریدتے دکھائی دے رہے ہیں تو آورال شہر کو دلہن کی طرح سجانے کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سالوں کے طرح اس سال بھی جشن عدی ملادم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہیان شان طریقے سے منایا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر کھیل اور امور نوجوانان رائے تحمور خان بھٹی کی ملاقات ہوئی رائے تحمور خان بھٹی نے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کو دو سالہ محکمانہ کارکردگی کی ریپورٹ پیش کی وزیرعالہ عثمان بزدار نے محکمہ سپورٹس اور یوتھ افیرز کی کارکردگی کو سراہا وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ پنجاب میں تحصیل اور نشلی سطح پر نئے سٹیڈیم اور گراؤنڈ قائم کیے جائیں گے پنجاب میں کھیلوں کے فرق کے لیے سپورٹسکول بنایا جائیں گے خواتین کے لیے دیویجنل ہیڈکوارٹرز پر مخصوص جمس بھی بنایا جائیں گے توہین امیز کاکو اور صدر میکرون کے بیانات پر سخت رد عمل بھی سامنے آیا فرانسیسی فوٹبال ٹیم کے بڑے کھلاڑی پال پاغوا نے قومی ٹیم چھوڑنے کا اعلان کر دیا پال پاغوا نے اسطیفے میں لکھا کہ صدر میکرون کے بیانات اور گستا خانہ اصنات کی حمایت اور ان کے فیصلے کی یہ وجہ بنی توہین امیز خاکوں اور صدر میکرون کے بیانات پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے فرانس فوٹبال ٹیم کے بڑے کھلاڑی پال پاغوا نے قومی ٹیم چھوڑنے کا اعلان کر دیا لاہور میں اورنز لائن ٹرین پہلے ہی روز شہریوں میں مقبول ہو گئی شہریوں کی کسیر تعداد نے سیر کی غر سے اورنز لائن ٹرین کا روح کیا شہری سلفیاں بناتے رہے جبکہ بیرونی مناظر اکس بند کرتے رہے مزید افصالات راو دلشاد سے جان لیتے ہیں جی راو دلشاد ہمیں بتائیے گا آج پہلا روز ہے پروجیکٹ کو اپریشنل ہوئے ہوئے اور صبح ساڑھے سات بجے سے ہی شہریوں کی کسیر تعداد جو ہے وہ امنڈ آئی ہے سیر کرنے کو بہت سارے شہریوں سے ہماری بات ہوئی زیادہ تر کا یہی کہنا ہے کہ پہلا روز ہے اور دیکھنے آئے ہیں کہ یہ شاہکار ہے کیا میں کیمرے کی آنگ سے میرا کیمرمن جنید آپ کو دکھائے گا کہ بہت بڑی تعداد ہے تمام جو بوگیز ہیں اس ٹرین کی وہ بالکل فل ہو چکی ہیں جو بیٹھنے کی کپیسٹی ہے وہ بھی فل ہیں وہاں پر بقاعدہ منشن کیا گیا ہے کہ خواتین بزرگ شہری اور بچے صرف بیٹھ سکتے ہیں نوجوان کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہنے کے ساتھ ساتھ نوجوان سفر بھی کر رہے ہیں پہلے ہم یہاں پر جو سفر کر رہے ہیں شہری ان کے تاثرات ہیں کیا وہ آپ تک پہنچاتے ہیں آپ پتائیں گی کیسا لگ رہا ہے آپ کو سفر کر کے اور کس کو کریٹ دیں گی اس منصوبے کا سفر کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن بہت بہت شکریہ نواز شریف نے ہمارے لیے یہ اچھی کن بیس نکال لیے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پہلے دن سیر کرنے کی گھر سے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں نہیں کہیں جا رہے ہیں ہم سسٹر کی طرف جا رہے ہیں کہ کہاں سے آپ نے ٹوکن لیا اور بیٹھے بھگوان پورے سے ٹوکن لیا ہے موڑ سمنہ باد اتریں گے ہم لوگ چالیس روپے کا ٹکٹ ملا آپ جی ہاں چالیس کا ہے پہلے کتنے بیسے خرچ ہوتے تھے آپ پہلے تو بہت زیادہ رکشے میں جاتے تو تین سو پہلے دو سو سے تین سو روپے خرچ ہوتے تھے اگر بھگوان پورا سے سمنہ باد آنا ہوتا تھا تو اب صرف چالیس روپے ہیں یہ انڈرگراؤنڈ سٹیشن ہے اس کے مناظر ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ جی پیو سٹیشن انڈرگراؤنڈ یہ باہر اس کے بہرونی مناظر ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سٹیٹ آف دی آرٹ انفرسٹرکچر ہے سارا کیا کہنا چاہیں گے آپ رائٹ بھی لے رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت اچھا ہے ایسی ٹیٹ زندگی میں نے دیکھی پہلی مرتبہ دیکھی بہت اچھا لگا دل خوش ہو گیا اللہ کی رحمت اللہ آپ اس کا کریڈ کس کو دیں گے نواز شریف کو لیکن ٹرین تو شباز شریف نے منائی ہے شباز شریف کو سمندو ایک ہی بات ہے ڈاؤن لی کا شباز شریف نے منائی ہے ایک ہی بات ہے جو لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کس کے لیے کیا کام کیا اچھے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں انارکلی سٹیشن پر ہم پہنچے ہیں انارکلی سٹیشن کے جو برونی مناظر ہیں وہ بھی آپ ملائزہ کر سکتے ہیں سکرین پر شہری بھی ہیں اور شہری سوار بھی ہو رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ یہاں سے یہاں اتر بھی رہے ہیں تاہم آپ کو یہ بتا ہے کہ یہ جب ٹرین چکے میں علی ٹاؤن سے سوار ہوا ڈیرہ گجرہ تک تو ڈیرہ گجرہ تک تین تالیس منٹ لگے چھبیس سٹیشن پر چالیس سیکنڈ فی سٹیشن پر رکنے کے بعد بھی تو چالیس روپے کی رائیڈ ہے لیکن شہریوں کے ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ایک ٹوکن لیا اور آپ کا یہ خیال ہے کہ سارا دن آپ سفر کر سکتے ہیں تو سارا دن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ نائنٹی منٹس کے بعد وہ ٹوکن جو ہے وہ ایکسپائر ہوگا اور پھر سے آپ کو چالیس روپے خرچ کرنا ہوگے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی اپتہ ہے کہ جو کارڈ ریچارڈ سسٹم بھی ہے یہاں پر جس کی مدد سے آپ جو ہے وہ بار بار اس میں ایزی لوڈ کر کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹرین کا جو جو زیر زمین حصہ ہے ایک اشاریہ سات کلومیٹر وہ اب ختم ہوا پھر سے جو ٹرین ہے وہ اب چپورجی سے باہر نکلی ہے یہاں سے بیرونی مناظر دکھانا حال ہے وہ یہ ہے کہ ٹرین کھچا کھچ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے چپورجی اس وقت ہم کروس کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے پاکستان میں تائنات جرمن سفیر برنہارٹ شیلہ گہک پشاور کے چپلی کباب کے دلدادہ نکلے جرمن سفیر نے پشاور کے مشہور چپلی کباب کھائے تو انہیں بہت مزا آیا ٹویٹ کیا کہ چپلی کباب کھانے کے بعد پتا چلا کہ ان کبابوں کی اتنی تعریف کیوں کی جاتی ہے گزرہ والا میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا پانچ سال سے کن عمر کے نو لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھلائے جائیں گے محکمہ صحت نے انیس سو سے زائد ٹی میں تشکیل دے دی ہیں مزید تفصیلات زائد اقبال رانہ سے جان لیتے ہیں جی زائد بتائے گے گا میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا اس پولیو کی مہم کے دران نو لاکھ سے زائد جو بچے ہیں ان میں پولیو کے قطرے پھلائے جائیں گے جبکہ محکمہ صحت کی جنب سے انیس سو سے زائد جو ٹی میں ہیں وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہیں سترہ سو سے زائد جو ٹی میں ہیں وہ موبائل جبکہ ایک سو ستاون جو ٹی میں ہیں وہ مراخذ صحت اور اس کے ساس ستر جو ٹی میں ہیں وہ لاریوڈوں ریلویسٹیشن پر پانچ سال سے کم جو بچے ہیں ان میں پولیو کے قطرے پھلائیں گے اس کے ساسات چار ہزار سے زائد جو اہل کار ہیں محکمہ صحت کے وہ گرگر جا کے پانچ سال سے کم بچوں میں پولیو کے قطرے پھلائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج ڈی سی گجرہ مالا کی جنب سے سرکاری حسبتال میں پانچ سال سے کم بچوں میں پولیوں کے کترے پلانے کے بعد اس مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے تو ڈی سی گجرہ مالا کیا کہنا ہے جی زائد اقبال آنا بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اور اب آپ کو بتائیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان وزدار نے فرانس میں گستا خانہ خاکوں کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ گستا خانہ خاکے بدترین اور انتہائی دل آزاری والا اقدام ہے جس کی محضب معاشرے میں رتی بھر بھی گنجائش نہیں انہوں نے مزید کہا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا خی ہرگز برداشت نہیں فرانس کے اس اقدام سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کوئٹا میں نانبائیوں نے آج پانچویں روز بھی روٹی نہیں بنائی نانبائی اسوسییشن کا مطالبہ ہے کہ روٹی کی قیمت بیس سے بڑھا کر تیس روپے کی جائے مزید افصالات جان لیتے ہیں رزوان سعید سے جی رزوان بتائیے کا مزید کیا مطالبات ہے کوئٹا میں آج پانچویں روز بھی نانبائیوں کی جو ہے وہ ہرطال کا سلسلہ جاری ہے نانبائیوں کی جانت سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ روٹی جو اس سے قبل کوئٹا شہر میں بیس روپے کی فروغ کی جائے تھی اس کا ریٹ پڑھا کر اسے تیس روپے کیا جائے کیونکہ جہاں پر جو ہے انہیں آٹا مہنگا مل رہا ہے وہیں انہیں گیس کے حوالے سے بھی تحفظات ہے کہ جو گیس ہے وہ پراپر جو ہے انہیں وہ نہیں مل رہے جس کے پاس انہیں سرنڈر خریدنا پڑتا ہے اور روٹی کی جو کاؤسٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے جو بیس روپے کی روٹی فروغ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ تیس روپے کی روٹی کی جائے پانچوے روز بھی نانبائی اپنے اس مطالبے کو لیے آج بھی احتجاج پر ہے اور شہر کے تمام جو تندور ہے وہ بند کر دیگئے گئے شہر اقائد کراچی میں سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتے کرنے لگی ہے چماتر کی فکیلوں کیمت دھائی سو روپے تک پہنچ گئی ہے تفصیلات جانتے ہیں محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود بتائیے گا سبزیوں کی جو نرخ ہیں وہ آسمان سے باتے کر رہے ہیں بہت ساری سبزیاں جو ہیں وہ سنچری کروس کر چکی ہیں اور اگر ہم تمامٹر کی بات کریں تو یہ تو ڈبل سنچری کروس کر چکا ہے دو سو چالیس روپے پر تمامٹر بکرا اس وقت ہمارے ساتھ ہے کتنی مہنگی تمامٹر کیا ہے اس آپ خریدے ہیں دو سو چالیس ماشاءاللہ آپ کی عمر ہے زندگی میں کبھی پہلے اتنا مہنگے خریدے تھے ٹوماتر نہیں سر کیا وجہ ہے مطلب آپ سبزی کھانے سے بھی لوگ پریشان ہو گئے ہیں مہنگائی سے مہنگائی بہت ہے ہر چیز کی مہنگائی ہے سبزی آٹا دالیں چاول چینی یہ اس وقت یہ اگر دیکھیں تو یہ گاجر اور یہ ٹنڈے ہو گا یہ تمام جو ہے کوئی ایک سو تیس روپے کوئی ایک سو چالیس روپے کوئی سبزی بھی سو روپے سے کب نہیں اور ٹوماتر اتنا مہنگے کیا وجہ ہے مانڈی میں ہی مہنگا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں پیچھے سے مال اتنا مہنگا آ رہا ہے بولتے ہیں مانڈی والے شارٹ کوئی چیز ہے نہیں آج ٹوماتر دو سو تیس روپے مانڈی سا ہے اور وہ بھی خراب کچھ رہا اتنا بیکار مال آ رہا ہے اور ہائی فائی ریٹ میں مانڈی والے دے رہا ہے یہ دیکھیں کہ اگر جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اٹھائیں کوئی ٹوماتر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مکمل طور پر صاف اور کراچی کی عوام دھائی سو روپے میں بھی جو ہے وہ یہ ٹوماتر جو خرید رہی ہے دیگر سبزیوں کے بھی یہی حال ہیں کہ کوئی ایک سو تیس روپے کوئی ایک سو چالیس روپے اگر ہم مٹر کی بات کرے تو محمود بہت شکری آپ کا پشاور کا رخ کریں جہاں پر بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے ٹوماتر ایک سو چالیس جبکہ لہسن دو سو ساتھ دو سو ستر روپے فی کلو تک پہنچ گیا جبکہ مرش ایک سو پچاس اور ادرک چار سو روپے کلو تک فروغت ہونے لگا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزی فروش سرکاری نرخ نامے سے بھی مہنگی چیزیں فروغ کر رہے ہیں مزید تفصیلات عظمت علی شاہ سے جان لیتے ہیں جی اسمات اپ ڈیٹ کیش ہے گاہ میں جبکہ پیشاور میں سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید مہنگی ہو گئی ہیں اور اب ٹوماتر جو ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ سے ایک سو ایسی روپے فی کلو جو ہے وہ فروغت ہونے جو کچھ دن قبل سو روپے میں فروغت ہونے یعنی کہ آلموس اس کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے ساتھ ساتھ میں دیگر جو چیزیں ہیں جس میں سے فراج بین جو ہے ایک سو چالیس روپے کلو جو فریش بینز ہیں ایک سو چالیس روپے فی کلو جبکہ ادرک چار سو روپے لحسن دو سو پچاس روپے فی کلو جبکہ ٹین ڈے جو ہیں وہ نوے روپے فی کلو تک مہنگی ہیں اور اس طرح دیگر جو سبزیوں کے ریٹے وہ بھی زیادہ ہو گئے جو یہاں پر آئی ہوئے شیئرین سے جب ہماری بات ہی تو ان کا بھی کہنا تھا کہ یہاں پر جو غریب عام ہے وہ پر آرداد میں کہا گیا کہ امت مسلمہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کی توقیر اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے اس قسم کے واقعات سے دنیا میں نفرت اور انتشار بندی اور دہشتگردی کو فروغ ملتا ہے فرانس میں گستاخانہ خاکوں سے مطالق امت مسلمہ کے جذبات کو مجرور کیا گیا حکومت پاکستان فرانس کے سفیر کو بلا کر احتجاز کرے اہم خبریں آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ